موسیقی اکولا 24 نیوز میں آپ کا ہر جگھ سواگت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفتی عبدالرشید مفتی آدم براز رضوی کرم جنگ بل رہا ہوں رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں دیوڑ مہینے سے جو کرونا کے وجہ سے بھی پریشانیاں چل رہی ہیں جس میں ہر غریب سے غریب آدمی پریشان نظر آتا ہے ہم نے سنا ہے کہ اکثر امام صاحبان کو تلخہ بھی نہیں دینے کے لیے راستہ مل رہا ہے بعض ایسی مسادید ہے جہاں پر چندہ کر کے اماموں کو تلخہ دی جاتی ہے ایسے موقع پر رمضان میں جلوگ زکاة اور فطرہ نکالا کرتے ہیں اور غریبوں کی امداد کیا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ خود میں نموالہیم تم اپنے مالوں میں سے روپیہ پرسہ نکالو اور غریبوں کو تقسیم کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ الرحام واتم وطعام وفشت سلام تدخل جنتہ بسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں صلاح رحمی کرو اور آپس میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو واتم وطعام اور غریبوں کو کھانا کھلاو وفشت سلام اور سلامتی کو پھیلاؤ تدخل جنتہ بسلام اور تم رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں گے لہٰذا ایسے معاہل میں جبکہ اتنی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں کہ بعض بعض غریبوں کو کھانے کے لیے بھی کوئی چیل مہیا نہیں ہو رہی ہے اس لیے جکاة دینے والوں سے اور مالداروں سے ہماری اپیل یہ ہے جیسا کہ قرآن عزیم ارشاد فرماتا ہے وہ فی اموال محقن لسائل والمحروم تمہارے مال میں جو ہے مانگنے والوں کا بھیب مانگنے والوں کا اور جو بیچارے کھانے کمانے سے محروم ہیں تمہارے مال میں ان کا بھی حصہ ہے لہٰذا جو لوگ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رمضان میں ہمدردی کیا کرتے ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ اپنے محلے میں یا اپنے بسی میں جہاں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں اور بیچارے بھوکے مر رہے ہیں ان پر اپنی زکارت اور فطرے کا روپیہ پیسہ خرچ کر کے اللہ اور رسول کی رضا حاصل کریں گے انشاءاللہ تبارکہ و تعالی اللہ تعالی چاہے گا تو ان کے مال میں ان کی دعاوں کی برکت سے اللہ تبارکہ و تعالی بھرپور برکت عطا فرمائے گا اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہماری قوم میں ایسے بھی ہمدرد ہیں جو بیچارے رات دن غریبوں کی خدمت کیا کرتے ہیں یہ جذبہ آج بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کل بھی قائم رہے گا اللہ تعالی قوم کے مالداروں کو ہدایت عطا فرمائے کہ غریبوں کی یتیموں کی محتاجوں کی اڑوس کی پڑوس کی اپنے محلے میں جو غریب ہیں بیمار ہیں سیمار ہیں ان کے ساتھ میں لینا دینا کرتے رہیں گے تو اللہ تبارکہ و تعالی ان کے بال بچوں کی خیر فرمائے گا اللہ تعالی مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے برکتوں سے مجھے اور ہر مسلمان کو معلومان فرمائے اکھولا 24 نیز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ملے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے